ماشاءاللہ سے جو ہم نے اس کے اندر حلوہ قدو ڈالا تھا یہ دیکھیں وہ بالکل ہی اچھے طریقے سے گل چکا ہے تو اس ٹائم پہ ہم اس کے اندر تھوڑا سا ساتھ دنیاں ڈالیں گے باری کٹا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عثمان آپ کے اپنے چینل عثمان فورڈ سیکرز کے ساتھ ناظرین آج ہم کرواہر سے پاک بہت ہی مددار سا حلوہ قدو اور چکن کا سالن تیار کریں گے ماشاءاللہ سے ناظرین بڑی ہی شاندار ریسپی ہے تو ویڈیو کو آپ نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کرواہر سے پاک آپ حلوہ قدو کا سالن کیسے تیار کر سکتے ہیں ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھول گئے گا تو آئیے اپنی پیاری سی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیٹھا قدو اور چکن کا بہت ہی مددار سا سالن تیار کرنے کے لئے مٹی کی ہانڈی میں ہم ایک کپ کوکنگ آئل لائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ناظرین آج میں آپ کے ساتھ پیور دیسی طریقے سے ریسپی شیئر کروں گا ماشاءاللہ سے ناظرین بڑی ہی مددار تیار ہوتی ہے ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں سکپ مت کیا کریں تاکہ آپ کو ریسپی کی اچھی طرح سمجھ آ جائے اور آپ بھی بہت ہی شاندار سی ریسپی تیار کر سکیں یہاں پہ ہم نے پہلے آئل کو گرم کرنا ہے کیونکہ مٹی کی ہانڈی گرم ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے تو اس لئے ہم نے پہلے آئل کو دو سے تین منٹ کے لئے گرم کرنا ہے اور پھر ہم اس کے اندر پیاز ڈالیں گے الحمدللہ سے آئل ہمارا ہلکا سا گرم ہو چکا ہے ابھی میں اس کے اندر ایک ادت نارمن سائز کا بری کٹ کیا ہوا پیاز ڈالوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز کو ہم ہلکا سا لائٹ براؤن کریں گے ماشاءاللہ سے پیاز کو ہم نے لائٹ براؤن کر لیا ہے ابھی ہم اس کے اندر ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچ ادرک لیسن اور سبز مرچ کا پیسٹ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے سے مکس کریں گے اور ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے ادرک لیسن اور سبز مرچ کے پیسٹ کو فرائی کریں گے ادرک لیسن اور سبز مرچ کے پیسٹ کو ہم نے ایک سے ڈیڑھ منٹ فرائی کر لیا ابھی ہم اس کے اندر چکن ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ آدھا کلو میں نے چکن لیا ہے جس کو اچھے طریقے سے دھو کے جس کا جو پانی ہے وہ ہم نے ڈرین کر لیا اچھے سے مکس کریں گے اور چکن کی بنائی کر لیں گے تین سے چار منٹ کے لیے اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لیا ابھی ہم چکن کو بھون لیں گے تین سے چار منٹ کے لیے ادرک لیسن کے پیسٹ کے ساتھ تاکہ چکن کی جو سمیل ہوتی ہے تھوڑی سی وہ ختم ہو جائے آدھا کلو میں نے چکن لیا ہے اور آدھا کلو بھی میں نے حلوہ قدو لیا ہے تو اسی حساب سے ہی میں اس کے اندر سپائسز استعمال کروں گا ماشاءاللہ سے ابھی ہم نے چکن کو تین سے چار منٹ بھون لیا تو ابھی ٹماتر ڈالیں گے ایک ادد میں نے بڑے سائز کا ٹماتر لیا تھا جس کو بڑی کٹ کر لیا یہ ڈالیں گے وان فورٹس ٹی سپون میرے پاس ہے ہلدی پاورڈر یہ ڈالیں گے وان ٹی سپون لال میچ کا پاورڈر وان ٹی سپون نمک ڈالیں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو اچھی طرح بھون لیں گے پانچ سے سات منٹ کے لئے تو ناظرین ابھی میں چکن کی اچھی طرح بھنائی کر لوں پانچ سے سات منٹ تو پھر آپ سے ملتا ہوں ماشاءاللہ سے چکن ڈالنے کے بعد چکن کی ہم نے اچھی طرح بھنائی کر لی ہے پانچ سے سات منٹ کے لئے تو ابھی ہم اس کے اندر حلوہ قدو ڈالیں گے بسم اللہ کا فماندہ ہی ہے تو ناظرین حلوہ قدو کا جو اچھلکہ ہوتا ہے وہ میں نے اتار کے اس کو بری کٹ کیا ہے تو یہاں پہ اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے اور پانچ سے سات منٹ کے لئے ہم حلوہ قدو کو بھی بھون لیں گے تو ناظرین آج کی ریسپی میں آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے میں آپ کو وہ رات بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ کے حلوہ قدو کا جو سالن ہے وہ کڑوا نہیں ہوگا اور بہت ہی مددار تیار ہوگا حلوہ قدو کو ڈالنے کے بعد میں نے تقریباً تین سے چار منٹ اس کو اچھی طرح بھون لیا ہے تو اس ٹائم پہ میکس کے اندر ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچ چینی یہ ڈالوں گا چینی سے ناظرین اس کی جو کڑواہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ماشاءاللہ سے اس کا ذائقہ بہت ہی شاندار ہو جائے گا اگر آپ چاہیں تو چینی کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن چینی ڈالنے سے یہ ہوگا کہ اس کی کڑواہٹ بھی ختم ہو جائے گی اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی شاندار ہو جائے گا اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر ہاف کپ پانی ڈالیں گے اور اس کو اوپر سے کور کریں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تو یہاں پہ ہاف کپ میں نے اس کے اندر پانی ڈال دیا ہے اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے اور ابھی ہم اس کو اوپر سے کور کریں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اوپر سے ہم نے اس کو کور کر دیا ہے اور اس کی آنچ ہم کر دیتے ہیں فلو دم بالی تو ناظرین ملتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ کے بعد حلوہ قدو اور چکن کے سالن کو دام لگائے ہوئے تقریباً بیس منٹ ہو چکے ہیں پیچ میں میں نے ایک سے دو دفعہ اس کے اندر چمچ حالا دیا تھا تو ابھی ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے ناظرین بڑی ہی پیاری خشبو آ رہی ہے اور سالن نے پکائی کے بعد آئل بھی چھوڑ دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ سے جو ہم نے اس کے اندر حلوہ قدو ڈالا تھا یہ دیکھیں وہ بالکل ہی اچھے طریقے سے گل چکا ہے تو اس ٹائم پہ ہم اس کے اندر تھوڑا سا ساتھ دنیا ڈالیں گے باری کٹا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ سے ناظرین بہت ہی مددار سا ہمارا حلوہ قدو اور چکن کا سالن دیار ہو چکا ہے ناظرین میں نے آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے دیسی سٹائل میں حلوہ قدو چکن کی ریسپی بنانا سکھائی ہے آپ بھی گھر پر اسی طریقے سے ضرور ٹائی کیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بہت ہی مددار تیار ہوگی اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا کل ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا کل تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ